ویلکم فرینس سواگت ہیں آپ سبی کا ساوت مونس یوڈیپ چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کے لئے فری سے ساوت کی چھے کمال کی فریس نیو ریلیس ہندی ڈب بڑی فلمیں لے کر آیا ہوں تو دوستو ان ساوت کی چھے بڑی فلموں میں سے آپ کو دوستو پانچ بڑی فلمیں یوڈیپ پر اویلیو پر اویلیو پر آنے ہیں جو کہ دوستو آپ ان پانچ جو فریس نیو ریلیس ہندی ڈب فلموں کو یوڈیو پر واج کر سکتے ہو باقی دوستو ایک بڑی فلم کی ساوت کی کنفرم اپ ڈیٹ نکل کر آ چکے تو ایک ساوت کی بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانی والا ہوں تو دوستو کون سے فلم کون سے نمبر پر دیکھنے کو ملے گی کون سے فلم کیسے ہونے والی ہے آپ ان فلموں کو کیسے واج کر سکتے ہو یہ سب جانے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو آنے تک دیکھنا آگوا ہے یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کافی امیزنگ اور مزیدار ویڈیو آپ سبی کے لئے ہونے والی ہے تو اس لئے میں آپ سبی کو ہائیلی ریکیمند کروں گا کہ آسکہ اس ویڈیو کو آپ لوگ شروع سے لے گراند تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ سبی کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں اس ویڈیو کو دیفنیٹی لائک کرے گا کیونکہ آپ لوگوں کے ایک لائک سے بہت سارا موڈیویسن ملتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو موڈیویسن کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ لوگی سینل پر پہلے بار اگر وزیٹ کر رہے ہیں تو شان کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستو ساسیت بین نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیجئے گا تو شیئر لینسو بھی ناڈا ایم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک دوستو نمبر ایک پر فلم آتی ہے واسی زگدو آدھر بائیس میں ریلیز ایک لیگل ڈراما ایکشن کامیڈی تھریلر فلم تھی اس فلم کے لئے آپ کو نظر رہیں گے تابینو تھمس کرتی سورس اینڈ مایا مینا اس فلم کے دوستو خاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو جی ہانسو اگر آپ سبی کو لیگل ڈراما رومنٹک بہتی بڑیا لیوی سٹوڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو یہ فلم آپ کے لئے ون اپ ڈا بیسٹ فلم رہے گی جی ہانسو فلم کے اندر آپ کو جو اسٹوڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے جو رومنٹک ڈراما کافی بڑیا لیویل کی دکھائے گی اس فلم کے اندر دیفنی واسکریہ فلم آپ کے لئے ون اپ ڈا بیسٹ فلم رہے گی وہ اگر آئیم ڈیوی ریٹنگ کی بات کرے تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیوی ریڈنگ کے طرف سے سکس پین فور آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی جہاں پہ اس فلم کو آئیم کے ساتھ ساتھ کروڈرس کے طرف سے بھی کافی بڑیا ریسپون ملے ہوئی تھی تو جیہاں سو اگر آف اس فلم کو دیکھنا چاہ تو دیفلم آپ کو آفیشلی طور پر نیٹ فلکش پر دیکھنے کو مل جائے گی اور اگر آف اس فلم کو ہندی میں دیکھنا چاہ تو دیفلم آپ کو ایچ کو ڈب کے ساتھ یوڈیو پر انافیشلی دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکپسن پر نمبر دو نمبر دو پھر فلم آتی ہے رامارہ آن ڈیوٹی جو گدہ آدھر بائس میں ریلیز جو کہ ایکشن ڈراما میسٹری تھریلر فلم تھے اس فلم کے لیے میں آپ کو نظر آئیں گے سپسٹر روی تیجہ دیویانسا کوسک اینڈ ویجیوین اس فلم کے دسٹر خاصے میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں اگر بات کریں اس فلم کے ہندہ دبیں گے تو جی ہنسو اس فلم کو جو ہندہ دبیں کمپلیٹ کروائی دیستو وی فور موس پرائیبٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ اینڈ یہ فلم آپ کو ہندی میں بھی سیم ٹائل کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی تو جی ہنسو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہو یعنی کی کر اس فلم کو ہندہ دب کے ساتھ سینما گھروں میں اولیڈے ریلیز کر دیا گیا ہے اور اگر آپ اس فلم کو واش کرنا چاہتے تو آپ اس فلم کو اپنے نجدی کے سینما گھروں میں جا کر اس فلم کو واش کر سکتے ہوئی ہندے دب کے ساتھ نمبر تین نمبر تین پر فلم آتی ہے پیسہ پرماتما ایکس میں ریلیز ایکشن ڈراما رومنٹک کامیڈی ڈراما فلم تھی اس فلم کے لیرم آپ کو نظر آئیں گے مکو اوینیش اینڈ کرشنا اپیلا اینڈ ارو نائیڈو اس فلم کے لیشتر خاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو اگر آپ سبی کو ڈراما رومنٹک کامیڈی فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اس پیسہ پیسہ کامیڈی بہتی بڑی ہے ڈراما تو یہ فلم آپ کے لیے بہتی بڑی ہے فلم رہے گی اگر ایم ڈیو ریٹنگ کے بات کرے تو دوستو اس فلم کے ایم ڈیو ریٹنگ کی بیب سیٹ پر اس فلم کے ریٹنگ اپویلیبل ہے نہیں لیکن فلم کے ایکورڈنگ ریٹنگ ملنے چاہے اس فلم کو 4.3 افٹر سٹینڈ کی ریٹنگ ملنے چاہے فلم کے ایکورڈنگ ہوئے گر بات کرے اس فلم کے ہندہ ڈبنگ کی تو جیہاں دسو اس فلم کو جو ہندہ ڈبنگ کمپلیٹ کروا یہ وی فوڈی موس پرائیبیٹ لیمیٹیٹ کے دوار اور یہ فلم آپ کو سیم ٹیل کے ساتھ ہندی میں بھی یوڈیو پر اوفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکپسن پر آتی ایناکو وروون زگدر پندرہ میں ریلیز ایک سائیکلوجیکل تھرلر ڈراما سسپنس فلم تھی اس فلم کے لئے لما کنیدر آئیں گے سیدھارت اینڈ سری دگا امیر اس فلم کے لیسٹر خاص میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو جیہاں سو اگر آپ سبھی کو سسپنس تھرلر سائیکلوجیکل تھرلر اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتی اس طرح کی زونر والی فلم تو یہ فلم آپ کے لئے ایک مست وچ فلم رہے گی جیہاں سو مووی کافی امیزنگ ہیں وہ اگر آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کے بات کرے تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے سیبن پین سیبن آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی جہاں پر اس فلم کو کافی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی از ایک ایم پیر ٹو کریڈکز وہ اگر بات کرے اس فلم کے ہند ربنگ کے تو جیہاں دوستو اس فلم کو جو ہند ربنگ کمپلیٹ کروای ہے مصری موز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے دوار ہیں یہ فلم آپ کو آفیشیل یوٹوپ پر دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک بن جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکپسن پر نمبر پانچ دوستو نمبر پانچ پر فلم آتی ہے ادوروز جو گزار دس میں ریلیز جو گیا ایکشن ڈراما رومنٹک کامیڈی فلم تھی سن کے لیر وقت نظر آئیں گے زونیر اینٹیر نائن ترڈ این سیلا کور برمانندم رگو بابو اس فلم کے لیے شخص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبی کو رومنٹک کامیڈی فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو بہتی اچھی تھریلر تو یہ فلم آپ کے لیے must watch فلم رہے گی جی ہانسو آپ لوگ نے اس فلم کو الڈی کافی سالوں پہلے دیکھ چکے ہیں بٹ یہ فلم ابھی آپ کو ادیتی اموز کے یعنی کی بہتی اچھی quality کے ڈب کے ساتھ یہ فلم آپ کو ادیتی اموز کے یوٹوپ چینل پر آفیشلی واش کر سکتے ہیں زوروہ نمبر ٹو کے نام سے یہ فلم آپ کو ہندی ٹائٹل کے نام سے یہ فلم آپ کو یوٹوپ پر دیکھنے کو مل جائے گی تو watch کر سکتے ہیں افراد درواز آپ اس فلم کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر نمبر چھے دوستو نمبر چھے فلم آتے لکھ شایا زکی دو ایکیس میں ریلیز ایک ڈراما اسپورٹ تھریلر رومنٹک کامیڈی فلم تھی اس فلم کے لیر آپ کو ندر آئیں گے نگا سوریا کیٹی کا سرمائن سہترو زگبتی بابو اسپورٹ کے سرخاص میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ملٹی سٹارڈر فلم ہے وہی دوستو اگر آئیم ڈیوی ریٹنگ کے بات کریں تو اس فلم کے آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے 5.3 آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی جہاں پہ اس فلم کو آرڈین کے ساتھ ساتھ کروٹس کے طرف سے بھی کافی بڑھ گیا ریسپونڈ ملے ہوئی تھی یعنی دونوں طرف سے ایک بہتی اچھی ریسپونڈ ملے ہوئی تھی اس فلم کو ویگرہ ہندے ڈیوی ریٹنگ کی بات کریں تو جیہاں سو سورسز کی معنی ہے تو دوستو اس فلم کو جو ہندے ڈیوی ریٹنگ کے پاس ہے بات کریں اس فلم کی ہندے ڈیوی ریٹنگ کی ہندے ڈیوی ریٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جیسے کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے اس فلم سے جروع ہے اور ریلیس ڈیٹ پر کوئی کنفرم اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل جائے گا آپ کو ہماری چینل پر تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آس کے ہمارے ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے چاند کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ کم مال کی ویڈیو میں تب تک لئے وائن ٹیک یا